تو حالات کی وجہ سے وہ لوگ یہاں سے خود ڈیپورٹ ہونا چاہ رہے ہیں فیملیز والوں کو کیوں ڈیپورٹ کیا جا رہے ہیں دیکھیں فیملیز والوں کے یہاں پر انٹرنیشنل جابز ہیں اور یہ برلین بہت بڑا حب ہے جاب کا اس وجہ سے ہلو اسلام علیکم ویورز میرا نام سلمان اور آپ سب لوگوں کو میرے چینل سلمان ڈیلیوی لوگ میں خوش آمدی ویورز آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے بہت انٹرسٹنگ ہے اس ٹاپک میں میں آپ لوگوں بتاؤں گا کہ جرمنی میں ابھی آزائلم سیکر اور جو آزائلم لینے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں جرمنی میں ان کے ساتھ کیا بڑھتا ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا جرمن گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں سب چیزیں بتاؤں گا کہ جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور جو لوگ یہاں پر آئے ہیں آزائلم کروائے ان کے ساتھ کیا پرابلم ہو رہی ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ ابھی کیا حالات ہیں اور آنے والے وقتوں میں کیا حالات ہونے والے ہیں دیکھیں ابھی جرمن گورنمنٹ نے جو اپنا ایک نیا لو امپلیمنٹ کیا تھا 2023 میں دیپورٹیشن لو تھا اور بہت سارے لو چینج ہوئے جوب کے بارے میں بلو کارڈ اور ایسے بہت سارے لو وہ امپلیمنٹ ہوئے ابھی جرمن گورنمنٹ ایک کام کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ ازائلم سکر کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک ڈراما ہو رہا ہے ایک سمجھو تو ایک طرف سے جرمن گورنمنٹ دوسری طرف سے یورپین پارلیمنٹ مطلب بہت ہی کرٹیکل مسئلہ چل رہا ہے ابھی بہت زیادہ ایسے مسائل ہو رہے ہیں لوگوں کے جو نئی نئی کہانیاں سنتا ہوں نئی نئی لوگ مجھے باتیں بتاتے ہیں ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناوں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آگا کر لوں اور آپ لوگوں کو ایک ایک میسیج دے دوں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والے دیکھیں ابھی جرمن گورنمنٹ نے ایسا کام کیا ہے کہ جو لوگ یہاں پر ازائلم جنہوں نے اپلائی کیا ہے فیملی کے ساتھ آئیں جن کے تین چار بچے ہیں فیملیز ہیں تقریباً چھ سات میمبر ہیں یا پانچ میمبر ہیں ان لوگوں کے کیس جو ہیں وہ زیادہ تر ریجیکٹ ہو رہے ہیں ان کے کیس ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور جو لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کے بچے وغیرہ نہیں ہیں ینگ سٹر ہیں اور یہاں پر حالات کی وجہ سے خود ڈیپورٹ ہونا چاہ رہے ہیں ابھی جو خود ڈیپورٹ ہونا چاہ رہے ہیں ان کے لئے پرابلم ہو رہی ہے جو لوگ نہیں ڈیپورٹ ہونا چاہ رہے ہیں ان کو یہ لوگ ڈیپورٹ کر رہے ہیں کیوں ڈیپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں ابھی اس میں دو دو باتیں ہیں جو ینگ سٹر ہیں جو فٹ ہیں بلکل میڈیکلی اور فٹنس ان کی بلکل فٹ ہے اور یہاں پر آئے ان کے یہاں پر بہت ساری پرابلم ہو گئے کیس اڑ گئے اور وہ فیملی کی وجہ سے اور پاکستان میں انڈیا میں جہاں بھی ان کی فیملیز ہیں کوئی پرابلم ہو گئی تو انہوں نے یہاں پر کہا کہ ہم لوگ آزائلم کینسل کر رہے ہیں ہم واپس جا رہے ہیں جو لوگ واپس جا رہے ہیں ینگ سٹر ان کو یہ واپس نہیں جانے دے رہے ہیں ان کے لیے مطلب کہ ان کو ایک طریقے سے آفر دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پر رک جائیں یہ ہو جائے گا آپ کچھ انتظار کریں ابھی کیوں ان کو رکا جا رہے ہیں اور جو فیملیز والوں کو کیوں ڈیپورٹ کیا جا رہے ہیں دیکھیں فیملیز والوں کو اس لیے ڈیپورٹ کیا جا رہے ہیں کہ ان کے اگر تین چار بچے ہیں فیملیز ہیں ان کے سکول کا خرچہ سارا ان کا میڈیکل کا یہ ساری چیزیں اور اگر ان کو انٹیگریشن کورس کروائے جاتا ہے انٹیگریشن کورس ہوتا ہے میڈیکلی جو ساری چیزیں ان میں جرمن گورنمنٹ کا بہت انویسمنٹ ہے بہت زیادہ ان کا یوروز خرچ ہو رہے ہیں فیملیز کی جو بڑی بڑی فیملیز ہیں اس وجہ سے ان فیملیز کا جو ہے کیس ریجیک کر رہے کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں ینگ سٹر کو جو سنگل ہیں ان کو اس لیے نہیں جانے دے رہے ہیں کیونکہ جرمنی میں بہت سارے ورکرز کی شورٹیج ہے بہت زیادہ اس وجہ سے ان لوگوں کو وہ لوگ نہیں جانے دے رہے ہیں ان کو آفریں دے رہے ہیں کہ آپ ایسے کرو آپ ایسے کرو ان کو چانس بھی دے رہے ہیں اب یہ ہر سٹیٹ کا الگ الگ معاملہ ہے کئی سٹیٹ پر زیادہ ورکرز کی شورٹیج ہے وہاں پر اسی طریقے سے کوٹا کمپلیٹ کیا جا رہے ہیں یا تو بلو کارڈ اور جو ورک ویزا ہے وہ بہت ایزی کر دیا ہے کہ وہ لوگ آ کے یہاں پر جاپ کریں کہیں سے بھی آ کر جاپ کریں کچھ سٹیٹ میں جیسے بھلین سٹیٹ ہو گیا بھلین سٹیٹ میں کیا ہے کہ سب کے کس ریجیک کر رہے ہیں جو بھی آ رہے ہیں ان کے کس ریجیک کر رہے ہیں برنن بوک بھلین میں کیونکہ سارے لوگ اس طرف آ گئے جو بھی آزائل امسی کر رہے ہیں وہ سارے بھلین کی طرف برنن بوک کی طرف موف کر رہے ہیں کیونکہ بھلین یہاں پر انٹ international jobs ہیں اور یہ Berlin بہت بڑا ہب ہے جو آپ کا اس وجہ سے سارے لوگ Berlin کی طرف موو ہو رہے ہیں اپنے سٹیٹ چھوڑ کر تو Berlin میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ سمجھو زیادہ لوگ ہو گئے جس کی وجہ سے یہاں پر ہر کسی کے کیس فیل ہو رہے ہیں ابھی کچھ سٹیٹ ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کی کیس جو ہیں پاس پاس تو میں نہیں کہوں گا پاس ہو رہے ہیں مگر ان کو چانس ملا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر رہیں کچھ کریں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے نہ integration course کرتے ہیں نہ job کیلئے apply کرتے ہیں پھر ان کے لئے problem ہوتی ہے تو ان کو German government motivate کر رہی ہے ان لوگوں کو کہ آپ لوگ آگے نکلیں آپ کچھ کریں language course کریں ان کو offer دے رہی ہے اگر وہ نہیں کر رہے تو ان کے لئے مسئلے ہو رہے ہیں ان کے کیس reject ہو رہے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں جو لوگ integration course کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ان کو support کر رہی ہے جرمن گورنمنٹ کیونکہ جرمن گورنمنٹ کے یہاں پر complete پوری پوری جرمنی میں بہت زیادہ سے زیادہ workers کی shortage ہے سب سے زیادہ companies میں بہت زیادہ کام ہے workers کی shortage ہے بہت سارے industries ہیں production بہت ہے مگر production کے ساتھ ساتھ workers کی ضرورت ہے workers نہیں ہے transportation میں جرمنی کے یہاں پر transportation میں بس اور transportation میں وہاں پہ workers کی زیادہ ضرورت ہے ابھی کیا ہے کہ جو جرمن جرمنی میں retire ہو رہے ہیں ان کو ایک چانس دیا جا رہے ہیں کہ وہ آگے job کر رہے مگر وہ لوگ نہیں کر رہے جن کی age زیادہ ہو گئی ہے ابھی ان کا جو روخ ہے جو سارا کچھ فوکس ہے وہ asylum seeker کے اوپر ہے مگر ان میں سے بھی لوگ چن چن کر وہ لوگ لے رہے ہیں ان میں سے جو جو بندے ہیں جن کا دیکھ رہا ہے background educational background ہے ان کو چانس بھی دے رہے ہیں جن کے پاس اگر degree ہے جن کے پاس bachelor ہے یا تو جس جن کے پاس انٹر ہے تو ان کو چانس دے رہے ہیں کہ وہ لوگ آگے بڑے job کر رہے ہیں families کو زیادہ تر families کو نکال رہے ہیں families کو زیادہ چانس نہیں دے رہے ان کے case appeal جو اگر appeal ایک دفعہ دو دفعہ ان کی appeal reject کی جا رہی ہے کیونکہ وہاں پر investment زیادہ ہے کچھ آ رہا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر بچوں کی تعلیم کا مسئلہ medical کا مسئلہ school کا ہر چیز کا مسئلہ تو اس وجہ سے ان کے اوپر زیادہ focus نہیں دے رہے ان کے اوپر focus صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کا case reject ہو جائے ان کو appeal کرنے کی اجازت دی جاری ہے پھر appeal کے بعد پھر ان کو block کر دیا مطلب ان کا case reject کر دیا تو یہ game چل رہی ہے German government کی اور کہیں پر ایسا ہے کہ لوگوں کو چانس دیا جا رہا ہے کہیں پر ایسا ہے کہ لوگوں کو deport کیا جا رہے مگر deportation کا جو جو ابھی system ہے وہ کافی تیز ہو چکا ہے لوگوں کو deport بھی کر رہے ہیں اور کافی لوگوں کو chance بھی دے رہے ہیں ان کے اوپر depend کرتا ہے ان کے mood کے اوپر depend کرتا ہے کہ یہ لوگ آج ان کا mood کیسا ہے اگر اچھا mood ہے تو وہ آپ لوگوں کو chance دیں گے اگر اچھا mood نہیں ہے تو اگر آپ کا case اچھا بھی ہوگا وہ بھی بگاڑ دیں گے مطلب خراب کر دیں گے آپ کو کہیں گے کہ نہیں آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ جو 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 جہاں پر ابھی system چل رہا ہے ابھی system بہت ہی بہت ہی difficult system ہے مطلب جرمن لوگوں کو خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہماری government کرنا کیا چاہ رہی ہے ایک side پر کہتی ہے ہمارے پاس workers کی shortage ہے ایک طرف کہتی ہے کہ ہمیں workers چاہیے ایک طرف وہ لوگ ساروں کو deport کر رہی ہیں تو کچھ سمجھ میں معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آخر کرنا کیا چاہیے government تو آپ سب لوگوں کو یہ request کروں گا کہ آپ لوگ اگر آپ لوگ کے پاس degree ہے اس کو utilize کریں apply کریں job کریں گھر پہ نہ بیٹھے رہے اگر جو single بند ہیں families کے members جو ہیں ان کو کہوں گا کہ آپ جلدی سے جلدی course وغیرہ کریں کیونکہ آگے 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 کچھ time کے بات 2025 میں اور حالت خراب ہونے والے ہیں کیونکہ پھر بندوں کو ابھی نئی government آتی کون سی government آتی اگر کوئی بھی نئی government آتی ہے تو وہ ان کا جو ایک ہی focus ہے کہ ساروں کو باہر نکلنا تو جلدی سے جلدی آپ لوگ کچھ کریں اپنی families کے لیے job کریں integration course کریں تو آپ کی جو معاملات ہیں وہ easy ہو جائیں گے تو یہ تھا ایک پیغام آپ لوگوں کے لیے information تھی اپنی families کا اپنا بہت خیال کیجئے گا تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ